وَلَقَدْ يَسَّرْمَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ اترام آج ہم نے سورہ قاسس کی اکتر نمبر آیت مبارکہ سے آغاز کرنا ہے اور یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اس کے جتنے مضامین ہیں وہ اقائد کے حوالے سے ہیں خصوصاً عقیدہ توحید عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت اس کے مرکزی مضامین ہیں اور یہ جو آیات چل رہی ہیں ہماری ٹوٹل ایٹی ایٹ آیات تھیں جن میں سے اکتر نمبر آیت مبارکہ سے آج ہم نے آگے چلنا ہے تو آج کی آیات مبارکہ میں آپ توحید باری تعالیٰ پہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت اور تخلیق ہے اس کے اوپر آپ دلائل سنیں گے اور پھر انہی آج کی آیات مبارکہ میں جو ایمان بالآخرت ہے اس کا تذکرہ ہوگا سب سے پہلی بات یہ کہ اہل مکہ اللہ کی ذات کے بھی منکر تھے اور اللہ کی جو قدرت ہے اس کے بھی منکر تھے تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت پہ یہاں دو دلائل دیئے ہیں جن میں سے ہم میں سے ہر ایک بندے کا ان دلائل سے آج بھی تعلق ہے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اگر تمہارے اوپر قیامت تک ہمیشہ رات ہی رہتی اور دن ہوتا ہی نہ تو دیکھو کہ تمہاری زندگی کے اندر یہ جو چارم ہے یہ کیسے آتا یعنی پوری زندگی رات ہی رات رہتی اور دن کا تصور ہی نہ ہوتا تو تمہارے پاس یہ جو روشنی اور دن کا نظام ہے یہ تم کہاں سے حاصل کرتی تمہارے جو پھل پھول اور پودے اور یہ چیزیں ہیں ان کے اندر یہ جو تمازت اور جو چاشنی اور اگنا ہے یہ کہاں سے آ سکتا تھا اور ساتھ ہی دوسری دلیل یہ دی کہ اگر اس کے برعکس اللہ ہمیشہ تمہارے اوپر رات کے بجائے دن ہی رکھتا اور قیامت تک تمہارے سارا معاملہ جو ہے وہ دن دن کا ہی ہوتا رات ہوتی ہی نہ تو تمہیں سکون کہاں سے حاصل ہو سکتا تھا اللہ رب العزہ ترشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی رحمت سے نواز دیا تمہیں رات بھی دے دی تمہیں دن بھی دے دیا تاکہ رات کو تم سکون کرو اور دن کو تم رزق کما سکو یہ باتیں کرنے کے بعد تین آیات میں اس کا کرکس اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب اہل مکہ کے سامنے یہ بات بھی رکھیں کہ جس رب نے تمہارے لیے اتنا اتار چڑھاؤ حامل ہے اس کے ماننے کی طرف آ جاؤ اور جو تمہارے خود ساختہ بوت ہیں ان کی جو پرستے شئے اس کو چھوڑ دو اب ذرا ترجمہ کی جانب غور فرمائیے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ارائیتم کل اے حبیب مکرم آپ فرما دیجئے اور اعلیٰ حضرت نے اس کا جو ترجمہ لکھا ہے پورے قرآن میں وہ ہے تم فرماو تو یہ جو تم فرماو ہو ہے ترجمہ یہ بڑا پیارا ترجمہ ہے کیونکہ کل کا ترجمہ آپ مختلف مسالک میں جب دیکھیں گے تو بڑا کنٹروورشل سا نظر آتا ہے لیکن تم فرماو میں ایسا امتیاز ہے جو بڑا ہی دل کو لگتا ہے کیونکہ اللہ کے حبیب کا جو مقام اللہ کے حضور ہے وہ تو اللہ کی ماتہتی والا ہے کیونکہ نبی ہمیشہ اللہ کے کیا ہوتا ہے ماتہت ہوتا ہے تو اس بارے میں تم فرماو میں ایک لفظ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے فرمایا ہے تم لیکن نبی کا جو مقام امت کے حوالے سے ہوتا ہے وہ تو آرڈر والا ہوتا ہے اور وہ پھر ایسے ہوتا ہے کہ امت ساری برخوردار ہوتی ہے کسی بھی نبی کی تو تم فرماو اس میں اللہ کا جو لبولہ جو اپنے حبیب کے لیے ہے وہ ہے تم ظاہر ہے بڑا چھوٹے کو آپ تو نہیں کہہ سکتا تو اللہ فرما رہا ہے اپنے حبیب کو تم اور جو نبی کا مقام امت کے لیے ہے اس میں اس کا ترجمہ کیا ہے فرماو تو تم فرماو یا تم فرما دو یہ بڑا ہی پیارا ترجمہ اور بڑا موتبار ترجمہ ہے کل اللہ فرما رہا ہے اے حبیب مکرم تم فرماو یا تم فرما دو ان کو ان کے سامنے یہ بات رکھ دو آرہ اے تم کیا تم نے کبھی سوچا ہے کیا تم نے کبھی خیال کیا ہے ان جعل اللہ علیکم اللیلہ سرمدہ ان اگر جا عالی بنا دیتا اللہ اللہ تبارک و تعالی علیکم تم پر اگر اللہ تم پر بنا دیتا اللیلہ رات کو سرمدہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الہیوم القیامہ قیامت کے دن تک ہمیشہ رات ہی رہتی دن ہوتا ہی نہ تو من الہن غیر اللہ من کون ہے الہن ایسا کوئی معبود خالق اور عبادت کے لائق غیر اللہ اللہ کے علاوہ یعطی کم جو تمہارے پاس لے کے آتا بزعا روشنی کون ایسا خدا ہے جو تمہارے لیے روشنی لے کر آتا تو یہاں جو زعا ہے اس کے لفظ سے یہ بات ٹپک رہی ہے کہ جو رات یہ جو معاملہ ہے روشنی کا یہ آرٹیفیشل روشنی سے پورا نہیں ہو سکتا جیسے پودے اور پھل پھول سورج کی روشنی کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے اور جو رات کی چاندنی ہے اس کے بغیر ان کے اندر ذائقہ اور مٹھاس نہیں آسکتی تو یہ ذیا کے اندر جو مفہوم ہے وہ چھپا ہوا ہے معبوب ان سے فرما دیں آپ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک رات ہی رکھتا تو کون سا ایسا خدا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا جو لا دیتا تمہیں روشنی یہ سوالی انداز ہے آ کا معنی کیا فا کا معنی پس سو کے معنی میں ہے کیا تم سنتے نہیں ہو میرا حبیب بار بار تمہیں اپنے رب کی قدرت کی دعوت دے رہا ہے کہ دیکھو آؤ میرے رب کی قدرت کیسے ہے تو یہ جو دن رات کی بولتی نشانیاں ہیں کیا ان کے اندر بھی تمہیں کوئی سننے سمجھنے کا موقع نہیں ملتا دوسری اس کے اپوزٹ جو دلیل ہے وہ کل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم انہار سرمدہ کل تم فرما دو اے میرے حبیب تم فرما دو ارائیتم کیا تم نے نہیں دیکھا کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا کیا تم نے کبھی نہیں سوچا ان جعل اللہ ان اگر جعل بنا دیتا اللہ اللہ علیکم تمہارے لیے یا تم پر انہار دن دن کو ہی سرمدہ ہمیشہ 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 اگر اللہ تمہارے لیے دن ہی بنا دیتا تمہاری زندگیوں میں رات ہوتی ہی نہ اور گزرتے گزرتے وقت آ جاتا الہ یوم القیامہ قیامت کے دن تک تو من الہن غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ تو من کون ہے یہ سوالیہ انداز ہے جی انٹروجیٹو من الہن کون ہے ایسا معبود غیر اللہ اللہ کے علاوہ یاتیکم جو لے کے آتا تمہارے لیے بلیل رات کو اب ہم دن کو رات بنانا چاہیں سائنس جتنی بھی ترقی کر جائے تو میرا خیال ہے ہم رات کو دن نہیں بنا سکتے اور دن کو رات نہیں بنا سکتے آپ جدید ٹیکنالوجی سے بارش بھی کر دیں تو آپ وہ انوائرمنٹ کریئٹ نہیں کر سکتے جو خاص بادل آتے ہیں اور بارش برستی ہے اور زمین ایک اپنی خوشبو چھوڑتی ہے اور محول بہتر ہو جاتا ہے تو نیچر انسان کبھی بھی پیدا نہیں کر سکتا دوسرے الفاظ میں انسان روبوٹ بنا سکتا ہے لیکن اس کے اندر احساس تو پیدا نہیں کر سکتا تو اللہ نے جو دن رات کی دلیل دی ہے یہ بہت کاریگر دلیل ہے بلے تسکنونا فی ایسی رات کون لائے گا تمہارے لیے تسکنونا جس کے اندر سکون آسل کرو تم یہ رات تمہیں کون لا کے دے گا آف اللہ تم سرون کیا تمہیں کچھ نظر نہیں آتا یہاں سے دور حاضر میں ہماری رانمائی ہو رہی ہے جو ہمارے بچے جابز کرتے ہیں آن لائن ملٹی نیشن کمپنیوں میں یا کہیں وہ عموماً رات کو نہیں سو پاتے تو یہ جو رات کو نہ سونا ہے یہ بھی انسان کی بہت ساری بیماریوں کا جو ہے وہ سباب ہے ایک رب کا نظام ہے جس کے اندر پورا جسم جو ہے وہ رات کو ریپیر ہوتا ہے آپ دن کو آرام بھی کر لیں تو شاید یہ ریپیرنگ نہ ہو جگر کی گردے کی وغیرہ وغیرہ تو یہ اللہ کا بڑا نظام ہے کہ اللہ نے سکون کے لیے کیا بنائی ہے رات بنائی ہے آپ پورا دن بھی اگر سو لیں تو رات کے جو سونے کی حلاوت ہے وہ انسان کو کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ نیچرلی رب نے دن کو معیشت کے لیے بنایا ہے اور رات کو سکون کے لیے بنایا ہے اور پھر ان دونوں آیتوں کے بعد تیسری آیت وَمِرْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ فرمہ رہا ہے دونوں مزلو تمہیں دن بھی دے دیا ہے اور رات بھی دے دی ہے تاکہ رات کو آرام کرتے رہو اور دن کو اس کا جو فضل اور رزق ہے وہ تلاش کرتے رہو وَمِرْ رَحْمَتِهِ وَاوْ کَمَنَا اور مِنْ کَمَنَا سَيْ رَحْمَتِهِ اس اللہ کی رحمت سے ہی یہ بات ہے کہ جَعْ اللَّا اس نے بنا دیا ہے لَكُمْ تمہارے لیے الْلَيْلَ رَات کو بھی وَالنَّهَارَ اور دن کو بھی لِتَسْكُنُوا فِيهِ لام کا معنی واسطے یا کے لیے تسکنو تم سکون آسل کرو فی ہے اس میں ولتب تغو اور تم تلاش کرو من فضل ہی اللہ کا فضل یعنی پہلے رات کا تذکرہ تھا تو اس کا اور سکون کا تذکرہ پہلے کیا ہے پھر دن کا تذکرہ تھا تو جو رزق کی تلاش ہے اس کا تذکرہ بعد میں کیا ہے رات دن پہلے ہیں اور سکون اور جو فضل اللہ کا ہے وہ پہلے ہے پتہ چلا جو اللہ کو رزق کی طلب پسند ہے وہ بھی کب کب ہے دن دن کو ہے دن کو انسان رزق کمائے اور رات کو جو انسان ہے وہ آرام کرے تو اللہ نے جو رزق ہے اس کو اپنے فضل سے تعبیر کیا ہے ولتب تغو من فضل ہی اور اس لیے دن بنایا ہے اس نے کہ تم اس کا جو فضل اور رزق ہے وہ تم تلاش کرو اور صرف راتوں کو سوئی نہ دن کو رزقی نہ تلاش کرو بلکہ ولعلکم تشکرون اور اللہ تم سے یہ بھی ریکوائر کر رہا ہے اتنی نعمتیں دینے کے بعد کہ واؤ کا معنی اور لا اللہ تاکہ کم تم تشکرون شکر ادا کرو تو بندہ مومن کا وطیرہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ اس کو دن معیشت کے لیے اور رات سکون کے لیے دے دے تو وہ اس کا شکر بھی ادا کرے اور شکر کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ انسان جب اٹھے اٹھنے کی دعا پڑھ لے جب انسان سوئے سونے کی دعا پڑھ لے جو مسنون اذکار ہیں صبح و دوپیر شام کے وہ اپنی زندگیوں میں انسان لے آئے تو شکر کا ایک بہترین طریقہ ہے اور کامل طریقہ شکر کا یہ ہے کہ اللہ کی حضور صبح اٹھیں تو نماز پڑھ لیں اور پھر رات کی نماز ہو دن کی نماز ہو بہترین طریقہ ہے اللہ کی حضور جو ہے وہ شکر کرنے کا اور چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں سبحان اللہ وبحمدہی سو دفعہ آقے دو جہانے فرمایا جو بندہ پڑھتا ہے اس کے گناہ اگر سمندر کی جاگ اور ایک دو آدیث ہیں جن میں یہ ہے اور درود پاک کی مختلف چیزیں یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اللہ کی شکر کرنے کے لیے اور جو بندہ اشحاب باجمات پڑھتا ہے اور پھر فجر بھی باجمات پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساری رات اس کی طرف سے اپنی بارگاہ میں شکر لکھ دیتا ہے تو بڑا پیارا انداز اور سہولت رکھی ہے امت محمد کے لیے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ یہ جو آیت ہے دو آیات ان کے اندر مکی صورتوں میں سے جو آخرت ہے اس کا تذکرہ ہے کیونکہ مکی صورتوں میں آخرت کی اوپر ایمان لانا یہ بھی ان صورتوں کا جو ہے وہ امتیاز ہے اس دن بھی جو شریک اور مشرک ہیں وہ سارے کے سارے لا جواب ہو جائیں گے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ وَاوْ کَمَنَا اور اے حبیبِ مُکرم ان کے سامنے یہ بات رکھ دیں کہ ایک دن ایسا بھی آنا ہے جس دن اللہ ندا کرے گا اٹھو میرے ساتھ جنہوں نے شرک کیا وہ بھی اٹھیں اور جو مشرک بنے تھے وہ بھی اٹھیں آج دیکھتے ہیں کہ کون جو ہے اس کا وزن چلتا ہے اور کس کی بات جو ہے اس کے اندر اثر ہوتا ہے وَاوْ کَمَنَا اور يَوْمَ جِس دن يُنَادِيهِمْ يُنَادِي ندا کرے گا ہم ان کو يُنَادِيهِمْ اس دن اللہ ان کو ندا کرے گا اللہ ان کو آواز دے گا فَيَكُولُو اور اللہ فرمائے گا کیا فَاقَمَنَتُوْ يَاپَسْ يَكُولُو فرمائے گا اللہ اَيْنَ شُرَكَائِي اَيْنَ کہاں ہیں شُرَكَائِي میرے جو شریک ہیں جنہوں نے میرے ساتھ شریک کیا تھا وہ لوگ کہاں ہیں اللَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُون جنہیں تم میرا شریک گمان کرتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ تمہیں اولادیں یہ دیتے ہیں اور تمہیں خوشیاں یہ دیتے ہیں بارشیں یہ برساتے ہیں وہ ذرا میرے سامنے لاؤ وہ کون تھے وہ کدھر ہیں وَنَزَعَنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ شَهِيدًا پھر اللہ اس دن کا حال بیان فرما رہا ہے وَنَزَعْنَا ایک تو اللہ ندا دے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ وَاوْ کَمَنَا اور نَزَعْنَا ہم نکالیں گے مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ ہر اُمَّت میں سے شہیدہ گوا ہم ہر اُمَّت سے ایک گوا لائیں گے حضرت آدم کی اُمَّت کا گوا حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی اُمَّت کے گوا حضرت نوح علیہ السلام ہر نبی کی جو اُمَّت ہے اس کے گوا اس کے نبی ہوں گے اور آقے دو جہاں پھر ان سب کے اوپر جو ہے وہ گوا ہوں گے تو ہم نکالیں گے ہم لے کے آئیں گے ہر اُمَّت میں سے ایک گوا فَقُلْ نَا فَاکَمَانَا پھر دین کُلْ نَا ہم کہیں گے ان کو ہا تُو بُرْحَانَكُم ہا تُو لے آؤ بُرْحَانَكُم اپنی اپنی دلیلیں لے آؤ تم دنیا میں رہتے تھے تم میری نہیں مانتے تھے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہوا تھا اور لات منات اور عزہ اور جو نظام ہیں بڑے بڑے جمہوریت کے نام پر جناب ڈیموکریسی کے نام پر بڑے بڑے اتار چڑھاؤ والے لچے دار تمہارے پاس چیزیں ہوتی تھیں جو میرا نظام نہیں دنیا کا نظام تم مانتے تھے تو ہا تُو بُرْحَانَكُم ذرا لے آؤ اپنی دلیل اگر تمہارے پاس ہے تو فَعَالِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ یہ وہ وقت ہوگا جب حق ان کے سامنے آ جائے گا لیکن اب حق کو ماننے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا فَعَالِمُوا فَا کمان ہے پس یا تو عَالِمُوا وہ جان لیں گے أَنَّ الْحَقَّ کہ بے شک جو حق ہے وہ لِلَّهِ وہ اللہ کے لیے ہی ہے لیکن آج انہوں نے مانا ہے آج ماننے کا فائدہ کوئی نہیں ہے ماننا تب تھا جب یہ دنیا میں رہ رہے تھے لیکن اب اللہ کے حضور جا کے کہتے ہیں کہ حق تو اللہ کے لیے ہی ہے لیکن آج فائدہ کوئی نہیں نظر آ رہا وَدَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَاوْ کَمَانَا اور دَلَّ وہ گمرا ہو جائیں گے گم ہو جائیں گے عَنْهُمْ ان سے مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ان سے جو افتراء اور جھوٹ وہ باندھا کرتے تھے وہ ساری دلیلیں وہ خود ساختہ ذین میں جو یاد کیا ہوا سبق تھا وہ سارے کا سارا سبق آج انہیں بھول جائے گا تو یہ الحمدللہ ہمارا جو پچھتر نمبر آیت ہے یہاں تک یہ دو جو مضمون ہیں آج کی آیات میں وہ ہمارے سامنے آئے کہ مکی صورت ہے اور اللہ کی جو قدرت اور دلیلیں ہیں اللہ نے ان پہ کیا پیش کیا ہے دن اور رات کو اور اگلی جو دو آیات ہیں اللہ نے ان پہ ایمان بالآخرت جو ہے اس کا تذکرہ کیا ہے زندگی نہیں تو اگلے درس میں ہم قارون کے اوپر بات کریں گے کہ قارون کون تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کے حوالے سے اس کا کردار کیا تھا یہ ایک بہت بڑے مالدار قسم کے آدمی کی مثال ہے جو ہمیشہ حق کے راستے کی رکاوٹ بان جاتا ہے اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْهِ اللَّهِ بَلَا